موسیقی اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میریج سارٹیفیکٹ کے بارے میں یا نکانامہ کے بارے میں کہ مینول نکانامہ کیا ہے اور کمپیٹرائز نکانامہ کیا ہے دوستو لوگوں میں کچھ کنفیوزن بھی ہے اس حوالے سے کہ مینول نکانامہ اور کمپیٹرائز نکانامہ کیا ہے اور جب آئی ڈی کارڈ بنانے کے لئے کوئی جاتا ہے اپنا شادی شدہ والا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لئے تو اس کے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا نکانامہ شو کرے نادرہ کے آفیس میں جا کے مینول نکانامہ دکھائے یا کمپیٹرائز نکانامہ دکھائے تو ان دوروں میں فرق کیا ہے اور کون سا نکانامہ ایکسپٹ کیا جائے گا نادرہ کے آفیس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ میں تبدیلی کرنے کے لئے یعنی کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ شادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے کسی فی میل کا یا میل کا بھی تو شادی کے بعد وہ اپنا سٹیٹس جب چینج کرانے نادرہ جاتا ہے یعنی شادی شدہ والا آئی ڈی کارڈ اپلائے کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون سا نکانامہ چاہیے آیا کہ مینمل نکانامہ چاہیے جو مولوی حضرات کا ہوتا ہے جب نکاح کی ٹائم پہ جو ہاتھ سے بھرا جاتا ہے وہ آلہ نکانامہ چاہیے یا کمپیٹرائز نکانامہ چاہیے جو یونین کانسل آفیس سے بنتا ہے تو دوستو میں اس ابحام کو دور کرنا چاہتا ہوں نادرہ کی جو پولیسیز ہیں وہ وقتن فوقتن چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ابھی جو ہم نے معلومات کی ہیں وہ یہ ہے کہ کرنٹلی نادرہ جو ہے وہ دونوں قسم کے نکاناموں کو ایکسپٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس مینمل نکانامہ ہے تو بھی آپ کا ایڈی کارڈ موڈیفائی ہو جائے گا سنگل سے میرٹ کے اوپر اور اگر آپ کا کمپیٹرائز نکانامہ ہے جو یونین کانسل کا ہے تو وہ بھی ایکسپٹ ہو جائے گا آپ کے اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لئے اچھا یہاں پر ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی کپل اپنی شادی کو ریجسٹرٹ کرتا ہے یونین کانسل آفیس میں جا کے کمپیٹرائز یعنی کہ کروا لیتا ہے اپنے نکانامہ کو تو کیا نادرہ کے ریکارڈ میں بھی آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ میرٹ ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے آپ کو اپنے آئیڈی کارڈ میں یا نادرہ کے ڈیٹا بیس میں اپنے آپ کو سنگل سے میرٹ پر کنورٹ اگر کرانا ہے تو آپ کو اپنے آئیڈی کارڈ میں ترمیم کرانی ہوگی یعنی کہ آپ کو اپنے شناختی کارڈ میں موڈیفیکیشن کا ٹوکن لے کے اپلائے کرنا ہوگا اور آپ کا نیو آئیڈی کارڈ بنے گا جس میں آپ شادی شدہ منشن ہوں گے یعنی مینول نکانامہ ہو یا کمپیٹرائز نکانامہ ہو دونوں میں سے کوئی ایک آپ نادرہ کے آفیس جا کے شو کریں تو آپ کے آئیڈی کارڈ میں ترمیم ہو جائے گی اور آپ کا شادی شدہ والا آئیڈی کارڈ بن جائے گا اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جب سب سے پہلے نکانامہ بنتا ہے وہ ہاتھ والا ہی نکانامہ ہوتا ہے جو کہ شادی ہال میں یا جہاں پہ بھی نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پہ مولوی حضرات جو ہیں وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں جس پہ دولہ دولن کے دستخد بھی ہوتے ہیں مہر لکھا با ہوتا ہے اور ٹرمز ان کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں نکاح کی ولدیت نام ایڈریس عمر یہ تمام چیزیں اس مینول نکانامہ کے اوپر مینشن کی جاتی ہیں اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نکانامہ کو لے کے آپ جاتے ہیں اپنے یونین کانسل آفیس میں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو کمپیٹرائز میں کنورٹ کراتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیٹرائز کروا لیں لیکن اگر آپ نہیں بھی کرواتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے مینول نکانامہ بھی آپ کا ایک ایتھینٹک ڈاکومنٹ ہے اور کمپیٹرائز نکانامہ بھی ایتھینٹک ڈاکومنٹ ہے تو دوستو ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی امید کرتا ہوں یہ کنفیچن آپ کی دور ہو گئی ہوگی کہ کون سا نکانامہ چاہیے نادرہ کو ایڈی کارڈ موڈنیفائی کرانے کے لیے تو اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہو تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے کمنٹس کیجئے اگر کوئی سوال ہو تو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ان فیوچر میں آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو بنا کے دکھاتا رہوں بہت بہت شکریہ